السلام علیکم ڈیئر ایسٹوڈ نمید کے آپ خیرت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ڈینسٹی ان والیوم ہے یہاں پہ ڈینسٹی ان والیوم پڑھنے سے پہلے دو چیزیں امپارٹن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سیلے بلز جو نائنٹ کلاس کا فیزکس کا یہ ہمیں ڈیفت میں کور کرنا ہے اس کے پاس میٹرک پہ آئیں گے فرسٹیر پہ اس کے پاس انٹرمیڈیٹ کے فیزکس پہ آئیں گے یہاں پہ دو چیزیں وہ کونسی امپارٹن ہیں جو ڈینسٹی ان والیوم کو ڈسکس کرنے سے پہلے بدائے جا رہے ہیں وہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ون لیٹر ون لیٹر اس ایکول ون تھاؤزن سینٹی میٹر کیو یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ون میٹر کیو بھی اس ایکول ٹو ون تھاؤزن لیٹر ابھی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی آیا کیسے مطلب کہ ون لیٹر جو ون تھاؤزن سینٹی میٹر کیو کے برابر ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا یا ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو ون میٹر کیو برابر ہوتا ہے ون تھاؤزن لیٹر یہ کیسے ہے یہ کیسے ہے تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے کچھ لاسٹ ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ون میٹر جو ہوتا ہے وہ ہنڈریڈ سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے یہ میٹر رول میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ون میٹر اگر ہنڈرڈ سنٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر ہم دونوں سائیڈ اگر کیوب دے دیں تو ون میٹر کیوب مطلب کہ ون ہنڈرڈ کے اوپر بھی کیوب دیں گے سنٹی میٹر کے اوپر بھی کیوب دیں گے تو یہاں پہ ویلیو آیا ون سکس ٹائم زیروز سکس ٹائم زیروز یہاں پہ دیکھیں ون تھاؤزن تو ون تھاؤزن یہی آیا وہی سیم رہ گیا باقی ون تھاؤزن بچ گیا اس ون تھاؤزن کی جگہ پہ ہمیں یہاں پہ بتا جا رہا ہے کہ ون لیٹر جو ہے نا ون تھاؤزن سنٹی میٹر کے ہوتا ہے تو یہ ون تھاؤزن کی جگہ پہ ہم نے ون لیٹر لکھ لیا ہے ون تھاؤزن کی جگہ پہ لیٹر لکھ لیا ہے اس لیے یہ وہی سنٹی میٹر کیوب ہی کور کرے گا کیونکہ یہاں پہ ہمیں میٹر رول میں جیسی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنٹی میٹر کیوب تو سکس ڈیجٹ آئے تو ون تھاؤزن تو یہاں پہ ون تھاؤزن وہی رہ گیا باقی ون تھاؤزن سینٹی میٹر جو کیوب بچ گیا اس کی جگہ پہ ہم نے یہاں پہ ون لیٹر لکھ لیا تو یہ ون میٹر کیوب اس کو آپ گھر سے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا تو یہاں پہ دینسٹی اینڈ والیوم کو ڈسکرپ کرنے سے پہلے ہمیں تین چیزوں کے بارے میں امپارٹن جو تین چیزیں وہ پتا ہونا چاہیے دوسری جیو بات ابھی میں آپ لوگوں کو پتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف میٹرز اسٹیٹ آر فیسز آف میٹر کونسی اسٹیٹ ہیں میٹر کی اسٹیٹ کونسی ہیں ایک سالیڈ ہے لککڈ ہے اینڈ گیسز ہے مطلب کہ سالیڈ وہ کونسی میٹر کی اسٹیٹ ہے سالیڈ میٹر وہ اسٹیٹ آف میٹر ہوتی ہے جس میں اس کسی بھی آبجیٹ کی سائز بھی وہی رہتی ہے شیپ بھی وہی رہتی ہے اور اس کا والیوم بھی وہی رہتا ہے اگر اس پہ کتنا بھی فورس اپلائے کیا جائے مگر اس تینوں چیزوں میں کوئی چینجنگ نہیں آئی اس کے بعد لوگ اٹ کیا ہوتا ہے لوگ اٹ میں یہ ہوتا ہے یہ وہ بیٹر کی اسٹیٹ ہے جس میں شیپ تو یہ لوگ اٹ وہی اکتیار کرے گا جو جس کنٹینر میں اس کو پور کیا جائے گا مطلب کہ جس کنٹینر میں لوگ اٹ کو ڈالا جائے گا وہ لوگ اٹ وہی شیپ اکتیار کرے گا اور اس کے والیوم میں بھی الموس چین نہیں آتی مگر لارج فورس اپلائے کرنے کے بعد ہی اس اسٹیٹ آف میٹر کے والیوم میں چینج آئے گی یہ لوگ اٹ اسٹیٹ آف میٹر کہلاتی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ یہاں پہ گیسی اسٹیٹ وہ کونسی ہوتی ہے گیسی اسٹیٹ یہ میٹر کی وہ اسٹیٹ ہوتے جس میں نہ ہی شیپ اس کی رہتی ہے نہ ہی سائز اس کی رہتی ہے اور نہ ہی والیوم اس کا سیم رہتا ہے مطلب یہ تینوں چیزیں الگ ہو جاتی ہیں یہی مقصد ہوتا ہے اگر میٹر کی جو اسٹیٹ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہی اسٹیٹ ہوتی ہے یہی اسٹیج ہوتی ہے جس میں یہ میٹر کی پوزیشنز میٹر کی اسٹیٹ میٹر کی سائز شیپ والیوم ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ سٹیجز میں یہاں پہ وہی ایکسیمپل لکھا ہوا ہے جس میں نے آپ لوگوں کو فرسٹلی انٹرڈکشن آف فیزکس میں بتایا تھا کہ ایسی کئی چیزیں ہیں جیسے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ برف جو ہوتی ہے وہ پانی میں کیوں تیرتی ہے اور جو انہیں ایک نیڈل ہوتی ہے وہ کیوں ڈوب جاتی ہے پانی میں یا ایسا وڈ کی بوٹ بنی ہوئی ہے وہ پانی میں کیوں مطلب کے فیلوٹ کر رہی ہے اور جو انہیں ایک ہلکی باریک سی چیز کوئی لوگ کی ہوتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ ہی مقصد ہوتا ہے کہ فیزکس کے فینامینا کو سمجھیں ان کے فیکٹرز کو سمجھیں اور یہ فیکٹرز کو تب پتا چلے گا جب ہم ڈیپٹ میں آپ لوگوں کو بتائیں گے یہ کیسے ہوا کیوں ہوا یہ آگے چل کے ہم آپ لوگوں کو بائن سی ایک ٹوپک آئے گی اس میں میں آدھوں کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں برف جو انہیں فیلوٹ کرتی ہے پانی پہ اور جو انہیں ایک نیڈل جو سمپل ہوتی ہے وہ کیوں ڈوب جاتی ہے پانی میں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں مہرنگ دی والیوم ہم کرنے جا رہے ہیں تو یہ والیوم کیوں مہر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں دینسٹی کے بارے میں کلکیلیشن کرنی ہے دینسٹی کو کلکیلیشن کرنے سے پہلے ہمیں والیوم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے والیوم کو کلکیلیشن کرنے سے پہلے ہمیں جو انہیں ان کے فیکٹرز معلوم کرنے چاہیے جیسے ریڈیا سے ہائٹ ہے ڈیفت ہے ورٹ ہے بے سے لیند ہے ان کو کیسے معلوم کیا جاتا ہے یہ کیسے فائنڈ کیا جاتے ہیں یہ تھرو سلنڈرز اور بیکرز کے ذریعے ہم فائنڈ کرتے ہیں ان کے ڈیفت میں جب ہم یہ پرابلمز آپ لوگوں کو کروائیں گے تو یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ والیوم ڈیٹرمائنڈ کرنے کے لئے یہ فیکٹرز ضروری تھے اس لئے ہم نے معلوم کیا تھے یہاں پہ میرنگ سلنڈر میرنگ سلنڈر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سلنڈر کی جو میرمنٹ ہے وہ سینٹی میٹرز میں جو یہاں پہ اسکیل دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ اسکیل جو ہے یا تو ایک پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے یا یہ گلاس کا بنا ہوتا ہے یہاں پہ اس کی سکیلنگ جو ہوتی ہے یا سینٹی میٹرز میں یا میلی میٹرز میں لکھی ہوئی ہوتی یہ میرنگ ہم کیسے کرتے ہیں والیوم والیوم یہ اس طریقے میں علم کرتے ہیں کہ اس کو جب بھی ہم کوئی لوگٹ اس میں پور کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس کی لیول جو ہے ہمیں ڈیٹرمائنڈ ہو دی ہے ان کی سکیلز کی وجہ سے جس سکیل پہ بھی اس کا وارٹر کھڑا ہوگا تو اس ریز جو لیول ہے اس کی بارے میں پتا چلے گا کہ یہ سینٹی میٹر کتنے سینٹی میٹر پہ یا کتنے میلی میٹر میں اور اسی بیکرز اور سلنڈر کی وجہ سے ہمیں والیوم ڈیٹرمائنڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد والیوم آف لوگٹ کیا ہوتا ہے وہی چیزیں سیم چیزیں یہاں پہ ریپیٹیڈ ہیں یہاں پہ والیوم ڈیٹرمائنڈ کرنے کے لئے ان کے فیکٹرز ہمیں ڈیٹرمائنڈ کرنے پڑتے ہیں فیکٹرز ڈیٹرمائنڈ کرنے کے لئے وہ جو انہیں ہم سکیلز لیتے ہیں سینٹی میٹر یا میلی میٹرز میں سینٹی میٹر اور میلی میٹر میں یہ جو انہیں سکیلنگ جو ہوتے وہ بیکرز یا سلنڈرز میں پہلے سے شوئی ہوتی ہے جیسے ہم لوگٹ پور کرتے ہیں تو اس کے جیسی لیول ریز ہوتی ہے تو ہمیں پتہ جل جائے دا ہے کہ یہ کتنی سینٹی میٹر لیول پہ ہے کتنی میلی میٹر لیول پہ ہے یہاں پہ والیوم ڈیٹرمائنڈ کرنے کے لئے یہاں پہ دو چیزیں ریگلر سالٹ اور ایرائگلر سالٹ اگر سالٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ سالٹ بھی دو شیپس کے ہوتے ہیں ایک ریگلر سالٹ ہوتا ہے اور دوسرا ایرائگلر سالٹ ہوتا ہے ریگلر سالٹ کا والیوم کیسے معلوم کیا جائے تو ریگلر سالٹ کا والیوم اس طریقے سے معلوم کرتے ہیں پہلے سے ہمارا یہاں پہ فارمولا لکھا ہوا ہے سب اس کے لئے ہمیں ریکٹینگلور بلاک کا والیوم معلوم کر رہے ہیں تو اس کا فارمولا یہ ملٹیپلائب ہے ویٹ ملٹیپلائب ہے ہائٹ اس کے بعد والیوم آپ سلینڈر اگر ہم معلوم کریں گے تو یہ پائر انٹو ریڈیلز آر سکوائر انٹو ہائٹ مطلب یہ آپ کو انڈیپٹ کیسے پتا چلے گیا کہ اس کی والیوم کیا ہے اس کے ریکٹینگلور بلاک کا اور سلینڈر کا یہ پرابلم ہم بھی آپ کو کروائیں گے تو آپ کا کانسیپٹ انشاءاللہ کھلیر ہو جائے گا اس کے بعد یہ تو ریگلر سالٹ تھے جس کے جنہوں والیوم دیٹرمائن ہوتے ہیں تھوڑیس فارمولا ہم جب ریگلر سالٹ کی بات کریں تو ریگلر سالٹ کو مہر کیسے کرتے ہیں دیاری باتیں یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ یہ دو بیکرز لگے ہوئے ہیں یہ پلاسٹک کا ہو یا گلاس کا بنا ہوا یہاں پہ ہم یہ راک ہے یہ چھوٹا سا اسٹون ہے یہ مطلب کہ یہاں پہ بفور ریز لیول ہے یہاں پہ آفٹر ریز لیول ہے مطلب کہ جب یہاں پہ یہ اسٹون نہیں ڈالا گیا ہے تو اس کی لیول ریز اتنی سینٹی میٹر یا ملی میٹر تک آئیے اور پور کرنے مطلب کہ یہ اسٹون جب ہم اس کے اندر پور کرتے ہیں یا ڈالتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا اس کی لیول جو ہے ریز اپ ہو جاتی ہے تو یہ کسی ڈیٹرمائن ہوتی ہے یہ ڈیٹرمائن دو بریکرز کے مدد سے ہوتی ہے یہ اوریجنل لیول ہے یہ اس کے بعد ریز لیول ہے اوریجنل جب ہم یہ ریز لیول سے یہ اوریجنل لیول ہم سپٹریکٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی ریگولر والیوم آف سالڈ کتنا ہے یہ اب جب ان دونوں سے ریز لیول سے مطلب کہ لیٹس سپوز ہمارا ریز لیول جہاں پہ جو ہے نا ٹوانٹی فائی سینٹی میٹر ہے اور یہاں پہ جو ہے نا اوریجنل لیول جو تھی نا لوکٹ کی وہ ٹوانٹی تھی تو ظاہر ریپیت ہے یہ ٹوانٹی فائی میں سے ہم ٹوانٹی سپٹریکٹ کریں گے اس کے بعد ہمیں جو انسر آئے گا فائی سینٹی میٹر آئے گا فائی سینٹی میٹر جو ہوں وہ سائز ہوگی وہ اسٹون کی اس کی والیوم آف اسٹون جو ہوگا وہ فائی سینٹی میٹر آئے گا تو یہ بھی آپ کو پتہ پتہ جل جائے گا جب آپ پرابلمز کریں گے انشاءاللہ ہم اوورال پرابلمز کریں گے انڈیفٹ میں جو بھی پرابلمز ایکسرسائز میں یا دیورنگ ایکزمپل سپوزیشن کی طور پر آ رہے ہیں ان کو بھی آپ کو اچھے طریقے سمجھائیں گے نہ صرف یہی مگر آپ کو اوورال یہ فیزک سے بارے میں انڈیفٹ میں بتائیں گے بھی نائنٹھ میٹرک فیسٹیئر اس کے بعد انٹر میڈیئر پر آئیں گے یہ تب ہی پاسیبل ہوتا جب آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا آپ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور امید کہ یہ بھی آپ کو ٹاپک اوورال کور ہو چکی ہوگی کہ ہم ایریکلر سالٹ کیا والیوم قسم فائنڈ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ ریز لیول میں سے اوریجن لیول سبٹریک کریں گے تو اور ایریکلر سالٹ کا والیوم آ جائے گیا اور ایریکلر سالٹ کا یہ فارمولا دکھے ہوئے ہیں یہ ویریفائیڈ ہے اس کی وجہ سے ہم ایریکلر سالٹ فائنڈ کرتے ہیں امید کہ یہ آپ کو ٹاپک اچھے طریقے سے کھوڑ ہو گئی ہوگی تب تکے لئے میں اجازت دیتی اللہ حافظ